گورنمنٹ نوکری اپیشل میں آپ سب کا سواگت ہے آج پھر ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آیا ہوں ایٹھ پاس والو کے لیے یہاں بھرتیاں نکالی گئی ہیں ایٹھ پاس والے جرور اپلائی کریں یہ جو بھرتیاں نکالی گئی ہیں وہ ایٹھ پاس والو کے لیے ہے اور اس میں نہ کوئی اگزام ہونا ہے نہ کوئی فی لگنی ہے گورنمنٹ آب آسام سے نکالی گئی ہیں آفیس آب در پرنسپل آف کم چیپ سپریٹینڈنٹ یہ ڈیٹھ چھے پانچ دو جار بیس ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ ایڈورٹائزمنٹ آن لائن اپلیکیشن آر انوائنٹڈ فور دا گروپ ڈی پوسٹ میڈیکل کالیجز اور ہسپٹلز سو کے لیے نکالی گئی ہیں گروپ ڈی بھرتیاں ڈبلو ڈبلو ڈی ایم یا آسام ڈورو 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 ڈن کی ویب سائٹ مر جا کر آپ تیس پانچ کے پہلے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں جانتے ہیں چل دگے پوسٹ نے 80 پہنٹی کیوں ہے جب Pak نے پہلیں ISP یا وہ لائے یا لائے وہ جو پوسٹ painful کے لیے یہ یہ جو پוסٹ پاس کے لیے جہاں نکالی گئی ہے ıntلی انکام ایکouں is mü ہزار تک سیونٹی ون پوشٹ آر پوشٹ کو کٹی کری وائز ڈیوائٹ کر دیے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹیفکیشن میں اس کا لنگ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگلی پوشٹ ہے وہ گریٹ فور کی پوشٹ ہے اس میں بھی ایٹ پاس والے اپلائی کر سکتے ہیں گریٹ فورت کے لیے نکالی گئی ہے اس میں منتلی انکم بارہ ہزار تو باون ہزار تک دی جائے گی جی پی گروس پروفیٹ بھی یہاں دیا جائے گا ویسا یہاں موند ہے بھی سیف سکتے ہیں آئی ہم کی پوشٹ ہینکی شخص کی آئی ہے جس میں دیکھمیں گے ٹور پوشٹ ہیپسٹ ہے اور ہم نے پوسٹوڑا سکتے ہیں پوشٹ ہم اگلی پوشٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو پوشٹ نکالی گئی ہے وہ پیون کی نکالی گئی ہے پیون میں بھی ایٹھ پاس والے اپلائی کر سکتے ہیں انکم بھی سیم دی جائے گی بارہ آزار سے لے کر باونہ آزار تک چھے ٹوٹل پوشٹ چھے اور کٹیگری بائی ڈیوائیڈ کر دی گئے ہے اگلی پوشٹ جو ہے وہ دفتری کی نکالی گئی ہے ایٹھ پاس والے اپلائی کریں ان منطلی انکم بھی سیم ہے ٹوٹل پوشٹ چار ہے ورن کی نکالی گئی ہےratos ایٹھ پاسP ٹوٹل域 حía京 آٹ ہوئیпарہ آلکھا ہے وہ اگلی پوشٹ کی بات کرsenz باہے تو یہ یعنی کا لی whit出 اللہ اپلائی کر سکتے ہیں انکم منطلی انکم بھی свое 2019 ٹوٹل پوشٹ پندرہ ہے پوشٹ کو کٹیگری وائز ڈیوائٹ کر دیا گیا ہے مہین اگلی پوشٹ کی بات کریں گے کہ ہال اٹینڈنٹ کی نکالی گئی ہے ڈکشن ہال اٹینڈنٹ کی ایٹھ پاس والے اپلائی کر سکتے ہیں منتلی انکم بھی سیم ہے ٹوٹل پوشٹ چار ہے مہین پوشٹ کو کٹیگری وائز ڈیوائٹ کر دیا گیا ہے اگلی پوشٹ کوک کی نکالی گئی ہے ایٹھ پاس اپلائی کر سکتے ہیں منتلی انکم سیم ہے ٹوٹل پوشٹ چار ہے پوشٹوں کو کٹیگری وائز ڈیوائٹ کر دیے گئے ہیں اگلی پوشٹ کی بات کریں تو یہ نکالی گئی ہے اینیمل اٹینڈنٹ کی نکالی گئی ہے وہ بھی ایٹھ پاس کے لیے ہے منتلی انکم بھی یہاں سیم ہیں بارہ جار سے لے کر باونہ جار تک وہیں اگلی پوشٹ کی بات کریں دھو بھی واشر مین کی نکالی گئی ہے اس میں وومن کنڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل پوشٹ بارہ ہے کٹیگری وائز ڈیوائٹ کر دی گئے پوشٹوں کو پیکر اور ورکشوپ ورکر کی نکالی گئی ہے یہ دونوں یہ بھی ایٹھ پاس کے لیے ہے منتلی انکم بھی سیم ہے ٹوٹل پوشٹ بارہ ہے پیکر کے لیے اور ورکشوپ ورکر کے لیے چھے کٹیگری وائز ڈیوائٹ کر دی گئی ہے تو یہاں جتنی بھی پوشٹیں ہیں سب ایٹھ پاس کے لیے ہیں نہ تو یہاں کوئی اگزام ہونا ہے نہ کوئی یہاں آپ کا فی لگنی ہے ایٹھ پاس والے کے لیے گولڈن چانس ہے وہ اپلائی کریں جرور ان ساری پوشٹوں کے لیے آن لائن اپلائی کیشن ہی ماننے ہوگا دبات کرتے ہیں ریزرویشن کی تو کٹیگری بائز ریزرویشن یہاں بتا دیا گیا ہے اسے پڑھل نے اس کلنگ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایج ریلیکشیشن یہاں بتا دیا گیا ہے جنرل ترمین کنڈیشن www.dme.assam.gov.in کی ویف سائٹ پر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں آف لائن اپلیکیشن ماننے نہیں ہوگا آپ افیشل ویف سائٹ پر جا کر ہی اپلائی کریں جو یہاں پر بتا دی گئی ہے www.dme.gov.in کی آپ یہ سب پڑھ لیں پورا نوٹیفیکیشن ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے ٹائم آپ کو یہ جو پورا نوٹیفیکیشن آپ کو پورا نوٹیفیکیشن پورا نوٹیفیکیشن جو آپ نے آن لائن اپلیکیشن میں پورا نوٹیفیکیشن بھرا ہوگا وہ سب کی اوریجنل ڈاکومنٹ آپ کو لانا پڑے گا کارس ایمپلائیمینٹ سرٹیفیکیشن کارس سرٹیفیکیشن یہ سب آپ کو لگے گا اور ویزٹ کر سکتے ہیں www.dme.assam.gov.in کی ویف سائٹ پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پرنسپل کام چیپ سپریٹنڈنٹ کے سگنیچر ہیں یہ ویکنسی بلکل ریال ہے ایٹ پاس والے جاکے ضرور اپلائی کریں نہ کوئی یہاں اگزام ہونا ہے نہ تو کوئی آپ کی فی لگنی ہے ساری کی ساری پوسٹ جو نکالی گئیں ہیں ایٹ پاس والوں کے لیے نکالی گئیں ہیں اس میں جو سیلیکشن کرائیٹیریہ انٹرویو لیا جا سکتا ہے یا ملٹی ٹاسکنگ ایک ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے آپ کو اس کی انفارم آن لائن اپلیکیشن بھرنے کے بعد دے دی جائے گی تو کوئی فی نہیں لگنی کوئی اگزام نہیں ہونا ایٹ پاس والے کے لیے گولڈن چانس ایٹ پاس والے ضرور اپلائی کریں ساری گروپ فور پوسٹیں ہیں اور کئی کوئی دکت آتی اپلائی کرنے پر آپ کمنٹ میں بتا دیجئے لیکن اپلائی آپ اس کی افیشل ویب سائٹ میں جا کر ہی کریں www.dme.assam.gov.in اول انڈیا والے اپلائی کر سکتے ہیں ایسا نہیں کی صرف اسام والے کریں اول انڈیا والے جا کر اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کی ڈیٹیل دی ہے یہ تو سیلیکشن ہونے کی بات کی پروسیجر ہے آپ اس پورے نوٹیفیکیشن کو اچھے تے پڑھ لیں آپ تیس پانچ دو یار بیس تک تیس مائی تک لاز ڈیٹ یہاں دے دی گئی ہے آن لائن مادہم سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہیں کوئی دکت آتی ہے تو آپ کمنٹ کر دیجئے اور یہ جو پوسٹیں ہیں ساری گروپ فور پوسٹیں ہیں تو یاد رکھیں تیس پانچ دو یار بیس کے پہلے پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہے اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو گورنمنٹ نوکری اوفیشل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں